اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہے جو میرا خیال ہے اور ہر کلیڈی نے اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا ہے اور پھر انہوں نے ملتان کے اندر جو ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ سا جب انہوں نے کراچی کنگز ہو یا کوئی بھی ٹیم ہو اس کے ساتھ جب کھیلا تو پورے کانفیٹنس سے کھیلے اور اپنے پلیئرز کو اپنی اٹیک کو بلکل پراپر طریقے سے یوز کیا ہے جی سوہر جی بالکل لیسی ترہی ہی ہے کیونکہ ملتان سلطانس کی ایون دو اگر باتنگ پر سے دیکھیں تو زہرہ در جو ہے وہ ان کی باتنگ گو ہے وہ درائیو ریلی روسو اور شان مسود نے کی ہے اور باقی پلیئرز جو ہیں جس طرح جیس جیسے ہیں جیمز ونس ہیں یادیشان شرف ہیں سوہیل تنویر ہے فر دیت میٹر ہیں انہوں نے بڑا تائم کیو پر جو ہے وہ پرفارمسز دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی کر کے اور اس کا رزلٹ کی نکلا ہے کہ جس تائم پر انہوں نے پرف موسیقی محمد علیاس نے بڑا اچھا کھیلا ہے سمیر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب بھی کوئی پلیئر آوٹسٹینڈنگ پرفارمنس دیتا ہے بہت زیادہ رنز کرتا ہے یہ بہت زیادہ وکٹیں لیتا ہے خاص طور پر بیٹس مین کی میں بات کروں گا تو اگلے میچ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر زیادہ پریشر ہوتا ہے اس کی ٹیم بھی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آئندہ بھی اسی طریقے سے بیٹنگ کرتا ہے اور شاید اس دن وہ اس کا دن نہیں ہوتا اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ایسی شارٹس کھیلتا ہے جس سے وہ جلد آؤٹ ہو جاتا ہے چند پلیئر شاید ایسے ہوں بھی جنہوں نے اپنی کر کردگی صحیح طرح اسی طرح جاری رکھی ہو لیکن زیادہ تر پلیئرز کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے بہت زیادہ پرفارم کیا بہت زیادہ آؤٹسٹینڈنگ انہوں نے چوکے چکے مارے ہوں وہ اگلے میچ میں بلکل ڈاؤن ہوتے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں میرے سے جی بلکل صحیح بات کیا آپ نے اور اسی چیز کو ہم بہت عرصے سے پچھلے سیزن کے اندر بھی اور اس سیزن کے اندر بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ ہمیں مسنگ مزر آئی ہے پلیئر بیٹسمنوں کی اور بولڈروں کی پرفارمنسز کے اندر اور یہی چیز جو ہے پاکستانی پلیئرز کے اندر بہت زیادہ لیکھ کرتی ہیں بدکسپتی سے بٹ اگین وہی بات ہے کہ جیسے فرنرز کی بھی بات کروں گا جیسے روسو ہے یا ایک دور کلڑی ہیں جنہاں کٹنگ ہے وہ ایک دور پریشر میں نظر آئے اور وہ پرفارمن نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے پچھلے میچ میں کیا ہوتا ہے جی ان لوگوں کے ساتھ پرابلم مسی طرح کہ جس طرح بابا رازان ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ ون بین شو چل رہا ہوتا ہے اور باقی پلیئرز میں وہ نہیں آ رہے ہوتے اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ بینڈ ڈانک اور سمیت پٹیل نے پرفارمنس دیا تو سارا فوکس جو تھا وہ ان دونوں کی پرفارمنس کی اوپر تھا اور نیچرلی سارا ان کے پاس ان کے اوپر پریشر آ گیا تھا جس طرح بینڈ کٹنگ کی اپنے بات کی ہے سو اگین گوی والی بات ہے کہ آپ گیارہ پلیئرز کو کھلا اسی لیے رہے ہوتا ہیں کہ کسی نہ کسی ٹائم پر کوئی نہ کوئی پلیئر جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھائے اور اپنا رول پلے کرے ٹیم کی کامیابی کے اندر جو کہ نہیں ہو رہا مختلف پرفارمنس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں ٹیم کی پرفارمنس میں دیکھ رہے ہیں اور ایز ای ریزلٹ آف ایچ ٹیمیں جو ہیں وہ اس طرح سے آؤٹ کلاس نہیں کر رہی ہیں یا کنسسٹنسی نہیں دکھا رہی ہیں اچھا ملتان سلطان کی پھر بات کریں گے اپنے سوہل تنویر کا نام لیا سوہل تنویر ہمیشہ سے یہ جو ٹونٹی ٹونٹی کا میچز ہوتے ہیں بیس ہورز کے جو میچز ہوتے ہیں اس میں ان کی پرفارمنس ایز ای بال اور بڑی شاندار رہی ہے اور انہوں نے اپنے جو ڈیتھ ہورز ہوئے ہیں بڑی شاندار طریقے سے کرواتے ہیں کبھی سلو ڈیلیوری کراتے ہیں کبھی اندر بال لے کے آتے ہیں کبھی باہر بال لے کے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو کیا کہتے ہیں اس میں ورائٹی ہے نا وہ نظر آتی ہے اور وہ بلکل ان کو جو آگے ان کے سامنے بیٹس مین ہوتے ہیں ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیتے لیکن وہ پھر ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ پاکستان ٹیم میں نظر نہیں آتے اور ایک ان کی باڈی لینگوج کا بھی مسئلہ ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ہمارے سامین اور ناظرین کو بتائیے گا جی جس طرح ملی دھرن کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ کسی بھی پیچھ پہ ان کو کھلا دیں تو وہ بول کو اپنے حساب سے سپن کر لیتے ہیں اس طرح سوہیل کے بارے میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ نئے بول سے بول کر آتے ہیں اور ہمیشہ وہ لیفٹ ہنڈر کے لیے ان سوئنگ اور رائٹ ہنڈر کے لیے آوٹ سوئنگ سے سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ٹربل کرتے ہیں بیٹس مونوں کو اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی بولنگ کہاں سے کرانی ہے اور اس چیز کو بڑے اچھے طریقی سے پاکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے اس سیزن کے اندر دیکھا بھی ہے کہ ان کا جو سٹرائیٹ ہے جو ایکار میری ریٹ ہے تقریبا 6.7 کے قریب ہے اور اس پہ انہوں نے سوہیل تنویر کنسٹن رہے ہیں اور اگر انٹرنشنل لیول کے لیے پر پیشر دفرن کسام کا ہوتا ہے آپ سے پرفارمنس کی دفرن کسام کی امید کی جاتی ہے وہاں پہ تھوڑا سا اس طرح کا ان کا پرفارمنس نکل کے سامنے نہیں آیا پٹینشل سامنے نہیں آیا اور اس لیول کے اوپر اس لیول کے اوپر اس لیول کے اوپر ہیس ڈوئنگ ویل میرا نام ہے ناصر راجہ میرے ساتھ موجود ہیں محمد سمیر اور ہم پی ایسل سپیشل میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ایک کال پہ ہم نے جانا ہے اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ کون ہے اور ہمارے ساتھ ہیں لینا جو پاکستان کی پہلی کومنٹریٹر ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری سوال لی ہے اسلام علیکم میں بالکل ٹھیک ہو لینا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پی ایسل میں اب تک جتنا بھی کھیل ہو چکا ہے جتنی بھی میچز ہو چکے ہیں جتنی بھی پرفارمنسز آ چکی ہیں اس میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں دی ابھی تک بڑا اچھا گیا ہے پی ایسل اور کافی ٹیمز نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں خاصتا ہر ملتان نئی ٹیم ہے انہوں نے کافی اچھا کھیلا ہے امپریچ کیا ہے سب کو اور اس کے علاوہ کراچی بھی ایمرج ری ایمرج کر رہی ہے تھوڑا لیکن اب اس پر آپ کو پتا ہے کہ دسپوائنٹنگ پرفارمنسز آ ایز یوزول میں تو کہوں گی کہ لاہور کی رہی ہیں کیونکہ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ نہ ان کے اونرز سیریس ہیں مینجمنٹ بھی کچھ خاص سیریس نہیں ہے تو وہ ڈسپوائنٹنگ ہے تو ملتان اور کراچی اس وقت کافی اچھا کھیل رہے ہیں اچھا لینہ اگر ہم آپ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیں آپ اس کا فیصلہ کرنے کی قادر ہو جائیں اور کہ لاہور کلندر میں ایک تبدیلی لے کے آنی ہے اور اس کو ٹیم کو اوپر لے کے آنی ہے تو آپ کیا بڑا فیصلہ کریں گی لاہور کلندرز کے حوالے سے دیکھیں اینا مجھے دو دے دینا چلے دو دے دی آپ کو ایک تو میں ان کا فرینچائز اونر بدل دوں اور دوسرا میں ان کی آقب جاوے کے ساتھ جو ان کا کوچ ہے وہ بھی بدل دوں یہ دو تبدیلیا میں ضرور کروں گی ایک تو ان کو مجھے لگتا ہے جو اونر ہیں بلکل نون سیریس ہیں اور وہ عجیب سی باتیں کہ ہم پلئر ڈیویلپمنٹ سے اتنے دے رہے ہیں پاکستان کو تو اس کا مطلب ہر کسی ہوئی نہیں ہوتا کہ آپ فرینچائز میں ہر دفعہ سب سے نیچے کی ٹیم آجائیں یہ آپ پلئر ڈیویلپمنٹ کریں اس کو ایک الگ چیز ہونی چاہیے اور ایک فرینچائز برکٹ الگ چیز ہے دوسرا پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح ان کی ٹھنک ٹینک جو ہے جو آقب جاوید ہیں میرے خیال میں سب سے بڑے اس میں جی جی اس طرح کہ وہ کپتان ان نون سے کپتان رکھ لیتے ہیں کوئی کچھ ٹیم کمبینیشن سے نہیں ہے ڈرافٹ میں صحیح پلئر نہیں خریدتے تو یہ دو چیز ہیں تو میں ضرور چینج کروں ان کی اور اس سے سارے چینج آ جائے گا اچھا لینہ ایک تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا آپ سے چونکہ جو ان کے اونر ہیں انہوں نے تو پیسہ لگا دیا ہے اب انہوں نے ایک ٹیم مانیجمنٹ بنا دیا شاید جس میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں لیکن بہت ساری ذمہ داریاں آقب جاوید کو دے رکھی ہیں اور اپنے پلئرز نے ان کے پلئرز نے کھیلنا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں شاید آپ کے خیال میں آپ کی بات ٹھیک ہوگی کہ اس طرح انہوں نے بڑے پلئرز نہیں خریدے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ان پیپل ان کی ٹیم اتنی بری نہیں ہے جتنی پرفارم کر رہی ہے ان کے پاس اٹیک اچھا ہے تو پھر ہم اس کے اونر کو کیوں چینج کریں اس نے تو پیسہ لگانا تھا انویسٹ کرنا تھا وہ کر دیا اور اب اس کی ٹیم جو ہے وہ اربو روپے کی ہے شاید کوئی ان سے خریدے گا تو ان کو اربو روپے کا فائدہ بھی ہوگا تو آپ کیوں ان کو چینج کرنا چاہ رہی ہیں دیکھیں بات یہ کتنے کلوزلی انوالوڈ ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ بس انہوں نے خرید کے ایک چیز اور پھیک دی اور انہوں نے دے دی ایک کوچ کو یہ بات نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ پی ایس ایل میں یا کسی بھی لیگ میں جو اونرز ہیں پی ایس ایل میں بڑے کلوزلی انوالوڈ ہیں اب جاوید جو ہیں جو پشاور جاوید آفریدی وہ کتنا گراؤن میں نظر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو علی نکوی ہیں وہ بھی بڑے کلوزلی انوالوڈ ہیں اور ندیم عمر صاحب سے کلوزلی انوالوڈ ہیں ہر چیز میں ہر خوشی غم میں ہر وکٹ گرتی ہے ہر چوکا چکا لگتا ہے ندیم عمر صاحب جاوید آفریدی علی نکوی یہ کلوزلی انوالوڈ نظر آتے ہیں تو یہ بات نہیں ہے کہ انہوں نے تیم خرید لی اور ہاں بس اب جو سارا ذمہ آقیب جاوید کیا ہو گیا اگر انہوں نے آقیب جاوید کو ذمہ دے بھی دیا اور یہ پانچوے سال سے آقیب جاوید نے ڈیلیور نہیں کیا تو اب تو بڑا پسلے سال ہی ان کو یا اس سے پسلے سال ہی ان کو چینج کرنا چاہیے تھا کوئی اچھا منٹور لاتے جیسے ویلوین ریچرز کو وہ لوگ لائے ہیں فویٹا والے یا اس طرح مطلب مذبا کو یوز کریں اسلامباد والے تو یہ سب چیزیں ٹاؤنٹ کرتی ہیں اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو پرانچائز اونر ہے بس بھی ہاں جی انہوں نے ٹیم خرید لی باقی اس ذمہ ان کا ختم ہو گیا ان کا ذمہ بلکل ساتھ ساتھ رہتا ہے صحیح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ٹیمز کے اونرز کریں جی جی اچھا لینا آپ پنڈی میں موجود رہی ہیں آپ نے سارے میچ کورز کی ہیں اس میں ایک بارش کا بھی ایک پیلو راہ ہے اور بارش بھی ہوتی رہی ہے لیکن جو اس کا سٹاف تھا گراؤنڈ سٹاف تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے گراؤنڈ کو فوراں تیار کر کے میچ کے لیے ان کے حوالے کر دیا تو اس کے حوالے سے مختصر نفاظ میں کیا کہیں گے آپ کی زبردست میں نے کل رات کو اپنی کومنٹری سٹنٹ میں بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کی ایک دفعہ میری سٹنٹ اردو میں تھی ایک دفعہ انگلیش میں تھی دونوں میں میں نے ان کی تعریف کی کیونکہ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا جس طرح بارش ہو رہی تھی لگ نہیں رہا تھا کہ میچ ہو بھی سکے گا لیکن انہوں نے پندرہ آور کا میچ کرا دیا ان تھک کوششیں کی اور اس کے بعد گراؤنڈ کو ڈرائی کیا مختصر سا جواب ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے صرف یہ بتا دیجئے گا کہ آپ ماشاءاللہ پہلی پہلی خاتون ہیں جو کومنٹری کر رہی ہیں پاکستان کے لیے اب اور بھی آنے لگی ہیں جو نئی اس فیلڈ میں آنا چاہ رہی ہیں جو چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی اس فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں ان کو کیا ایڈوائز کریں گی کہ ان کو کن کن باتوں کا خیال لکھنا چاہیے مختصر سا جواب دیجئے گا دیکھیں جی سب سے پہلے ٹیسٹ کرکٹ دیکھیں پورا پورا دن دیکھیں پورے میکٹرز دیکھیں کومنٹری سنیں اچھے کومنٹیٹرز کو سنیں وہ کس طرح گین کے بارے میں کومنٹ کرتے ہیں کس آنگل سے کرتے ہیں اور یہ جو کمپیٹر سے انفرمیشن لینا نا کافی نہیں ہے یہ پورے پورا اس کو بڑا دل مارنا پڑتا ہے پورے پورے ٹیسٹ میچ دیکھنے پڑتے ہیں آدھی راتوں کو آسٹریلیا سے یہ سب کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہ آسان کام نہیں ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو خالی شوق نہیں ہونا چاہیے بلکہ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ دنیا میں جان جان میں کرکٹ ہو رہی ہے اس پہ نظر رکھنی چاہیے کھلاریوں کا پتا ہونا چاہیے عداد و شمار پتا ہونا چاہیے اور سب کچھ پتا ہونا چاہیے آپ کا بہت شکریہ ہم جلدی سے ایک بریک کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے سپونا قیہوہ اصلی اور بہترین جنے گئے اجزا کا بلینڈ ہیلڈی لائف کا مزہ لیجیے روز سپونا قیہوہ پی جیے ہائی ہلو کیسے ہو اتنے دن سے ملے ہی نہیں ہاں تو سنڈے کو پرچ کرو نا سنڈے نہیں منڈے کر لو کیوں سنڈے کو لانڈری ڈے ہوتا ہے ہیتنے ایزی کام کو ہیتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو یوروپین ٹکنالوجی سے بنی دولنز فلی آٹوماتک واشنگ مشین اس کی ٹرپل واتفال ٹکنالوجی بنائے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو اب لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیوں کہ دولنز ریلایبل ہے موسیقی جاپانی ٹکنالوجی ایسی چلیں یہ لمبی دوستی جیسی ساتھ میں بھائے چلتی جائے لائف سے فل سٹاپ مٹھائے ای جی ایس ای جی ایس اوہ 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 ای جی ایس ای جی ایس اوہ 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 کزشنہ پچاس سالوں سے ہماری کوالٹی کا سفر ملندی کی جانب گامزن ہے تاکہ بڑھتی رہے لائف کی گاڑی اور گاڑی کی لائف ای جی ایس بات ہے کوالٹی کی جاز ویکلی سوپر پلس اب صرف دو سو بائیس روپے میں ملاؤ سار 505 هش جاز دنیا کو بات دو سلام علیکم پاکستان ملاؤ ایجا پاکستان ملاؤ 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 سلام علیکم ایجا پاکستان سلام علیکم ملتا ہسنی رین نا جاگے جاگے نا رین نا جاگے ملائے پل دی پل دی چل ملنو چلی دی زیوان یپنی آمی باری نا جاگش در نا جاگ Super باری نا جاگستان ان این گران کی ککستان ملیم رد آترا جاگستان پاکستان پاکستان ملیم رد down پکستان د Wang ، فم 100 مُباللokuyor آ社ال محل orchبال ounm اسستان select Thank you لساؤنن ویڈی leaving سات centimeter شکریہ نیچ سین نیست پاکستان یہ فم 100 تانس کے مابین کھیلا جا رہا ہے اور دونوں ٹیمیں اس وقت ٹاپ کی ہیں اور میرا خیال ہے کہ دونوں ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ وہ پوائنٹ آج لوس نہ کریں بارش کی وجہ سے میچ تھوڑی سی تاخیر کا شکار ہے لیکن جلدی میچ شروع ہوگا اور آپ اس کو انجوائے کر سکیں گے ایف ایم وان ہیڈر کے ساتھ بھی اور اپنے اپنے اور طریقوں کے ساتھ بھی اور جو اس وقت سٹیڈیم جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں میں وہ بھی جلدی پہنچیں تاکہ وہ میچ سے لطف اندوز ہو سکیں جی سمیر ٹاوس جیتا ہے کراچی کینگز نے اور انہوں نے فیلڈنگ مانگ لیا یعنی وہ پہلے فیلڈنگ کریں گے بالنگ کریں گے اٹیک کریں گے تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک تو مواشترائزنگ ہوگی وکٹ پہ بہت زیادہ بارش کی وجہ سے یا کچھ اور بھی حکمت عملی ہوگی ان کی جی ہاں کیونکہ ان کی ایک تو ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان کی بالنگ بھی اچھی ہے اس وقت اور فارم کے اندر ہے محمد آمیر اچھا بال کر رہے ہیں سو ان کی سٹریٹیجی یہ ہی ہوگی کہ شروع میں جا کے جو ہے وہ اٹیک کر کے ملتان سلطان کے بیٹسمنوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹربل کریں اور جلدی وکٹس لیں سو دیکھ شوڈ بی دی سٹریٹیجی پچھلے میچ کا ایک ابھی تک تو وہ ریپلکہ ہی چل رہا ہے کیونکہ پچھلے میچ کے اندر سیم تھا ریزلٹ کراشی کنگز نے توجید کے پہلے بالنگ کی تھی بٹ دے انڈیڈ اپ لوزنگ دا میچ سو ابھی دیکھتے ہیں کہ آج کے میچ کے اندر کس طرح سے پرفارمنس دیتے ہیں صحیح اچھا تھوڑا سا ملتان سلطان کی ہم نے پہلے بھی بات کی اور یہ بھی بتایا آپ نے کہ ٹاپ پہ اس وقت پوائنٹ سٹیبل پہ دو کھلاڑی ان کے ایسے ہیں جو ویٹرن ہیں جو کافی انہوں نے کرکٹ کھیلیا ہے کمران تاہر ہیں ایک شاید افریری ہیں اب بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ الیون میں یہ دونوں شامل ہیں کے نہیں تو آپ کیا سمجھے کہ ٹونٹی ٹونٹی کے فارمنٹ میں ایک ایسا کھلاڑی جو فیلڈنگ میں تھوڑا سا شاید افریری نے فیلڈنگ تو بڑی زبردست کی ہے بٹ جب ٹیم بناتے ہیں آپ تو تھوڑا سا یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہمیں جنگ اور انڈرڈیٹک کھلاڑی چاہیے جی بالکل اور شاید افریری جیسے ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ان کے بارے میں ان کے ہی سٹیل از ویڈیس فیزیک اینڈ اینڈرڈی ابھی بھی وہ ٹونٹی ٹونٹی نائن کے ہی ہیں اور صرف ایک ایسپیکٹ اس پر میں ہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاید افریری کو زیادہ بیٹنگ کے اندر موقع نہیں مل سکا ہے ان مائی اپینین کیا تھوڑا سا ان کو اوپر کھلانا چاہیے بیٹنگ اورڈر کے اندر جس طرح ورلڈ کپ کے اندر پاکستان نے ان کو چوتھے پانچ میں نمبر پہ کھلایا تھا ابھی کیونکہ تین مائچز یہ کھل چکے ہیں شاید افریری اور ابھی تک بیس بولیں کھلی ہیں ٹوٹل انہوں نے ٹورنمنٹ کے اندرڈیٹکیشن کے بہت لیٹ ان کو بیٹنگ اورڈر بھیجا جا رہا ہے اور جہاں تک شاید افریری کی بات ہے اچھا آپ نے اس مائچ کا انتظار کرتے ہیں جیسے شیروہ گا پھر اس پر مزید بات کریں گے ایک مرتبہ پھر اپنے سامین اور ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ جی ٹوس جیتا ہے کراچی کینگز نے اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے یوں بیٹنگ کے لیے پہلے ملتان سلطانز آئیں گے اور دیکھنا ہے کہ وہ اپنے آورز میں کتنا سکور دیتے ہیں کتنا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور جناب ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایف ایم کے مائک کے ذریعے تو آپ اپنی سماعتوں سے ہمارا پروگرام سنی رہے ہیں لیکن آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ویب ٹی وی پہ بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں ویب ٹی وی کا ہمارا ایڈریس ہے ایف ایم ون ہنڈر پاکستان ڈاٹ کام اور جناب یوٹیوب پہ ایف ایم ون ہنڈر پاکستان یہ ہمارا ایڈریس ہے اس کا اور جو فیس بک ہے فیس بک کا تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ سمیری ایڈریس بتا دیں جا میری وزیبیلٹی بھی تھوڑی سی ذرا صحیح نہیں ہے چلیں چلیں میں کوشی کروں فیس بک پہ ہے فیس بک ٹاٹ کام سلیش ایف ایم ٹو فور سیون ٹری سیکس وائی یعنی ٹری سیکس وائی آخر میں ہے اور ٹو فور یعنی کہ چوبیس گھنٹے اور سات دن اور تین سو پینسٹھ دن یہ اگر آپ فارمورہ یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا آپ اس کو دیکھ سکیں گے محضور ہو سکیں گے ہماری باتوں کو بھی سن سکیں گے ایک مرتبہ ہمیں پھر بتا سکیں گے ہماری جو ڈریکٹر ہیں ہمارے ساتھی ہیں ہمارے ایک پروڈیسر ہیں وہ ہمارے سامنے لکھ کے انہوں نے لگا دیا ہے تو جناب ایک مرتبہ پھر آپ بتاتے ہیں کہ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم ٹو فور سیون ٹری سیکس وائی اور یوٹیوب پہ ایف ایم وان زیرو پاکستان اور ویب ٹی وی کا ہمارا ایڈرس ہے ایف ایم وان زیرو پاکستان ڈاٹ کام جی بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھی کا اور ایک مرتبہ پھر ہم بات کرتے ہیں جو کل پنڈی میں میچ ہوئے ہیں اور وہ پندرہ پندرہ آورز کا تھا اور اس میں کوئٹا گلیڈیٹرز نے ایک دفعہ پھر شکست کا سامنہ کیا ہے اور بہت اچھا کھیلی ہے زلمی خاص طور پہ شویب ملک وہ ایک دفعہ پھر ہمیں فارم میں نظر آئے ہیں اور ان کی بیٹنگ بڑی زبردستی تو کل کے میچ کے حوالے سے سمیر کیا کھائیں گے آپ جو کل ہو چکا ہے جی ہاں بڑا زبردست پشابر زلمی اگین جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ زلمی کی ٹیم جو ہے وہ ان کے بیٹسپن جو ہیں پلیئرز جو ہیں وہ گروو میں آنا شروع ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ ملک فارم میں نہیں تھے ٹورنمنٹ کے شروع کے اندر اور اب انہوں نے جو ہے وہ پرفارمنٹ دینے ہی شروع کر دی ہے سو اے ایزلٹ اور فیچڈ بکمز امپورٹنٹ فور ادھر ٹیمز کے آپ کے جو مین پلیئرز ہیں ان کے اوپر وہ اٹک کریں اور ان کو آؤٹ کرنہ ہی کوشش کریں سو دس ناوٹ ایڈ ناوٹ پر ایسٹڈے ہی جو تھے کورٹا گلیڈیٹس کے باولرز تھے وہ سٹرگل کرتے ہمیں نظر آئے اور شروع میں کامان اکمل نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا ہی چپٹن میں ٹوئنٹی آرڈ رنز اور اس کے بعد حیدر علی بڑے زبادست بیٹ کیے جتنے بھی مین پلیئرز تھے جو کہ پرفارم کر رہے ہیں ابھی بھی ٹورنیمنٹ کے اندر آگے جا کے ہم بات کر رہے ہوں گے جب پلیئرز پرفارمنس پر آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کون کون سے پلیئرز جو ہمیں لیٹ کر رہے ہیں پلیئرز علمی کے بیٹسپنوں نے بڑا زبادست سکور کیا پہلے چھے ورز میں اراؤنڈ فورٹی فائن کا سکور تھا اور آخری نو ورز کے اندر انہوں نے بڑا زبادست تقریباً ایک سو چوبے سے کاریب سکور کیا سو وچیز اکلیر انڈکیشن کے کوئیٹر گلائریٹرز کے بولرز جو تھے وہ سٹرگل کرتے رہے انٹرسٹنگلی نسیم شاہ سے انہوں نے خالی دو ورز کروائے ایک تیسرا ورز بھی وہ ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ انجری کی ویسے انفورسنیلٹی کیونکہ انہوں نے دو ورز دیئے تھے سو وہ ایک بڑا انفورسنیلٹ انسیڈنٹ ہوا کوئیٹر گلائریٹرز کے لیے جس کا کافی فرق پڑا ان کو بعد میں اور جب ہم بیٹنگ کی طرف آتے ہیں سو ان کے ساتھ وہی ہوا جو لاہور کلندرز نے کیا تھا کہ سلمان بٹ کو انہوں نے انڈکٹ کیا تھا شروع میں اور جب آپ اتنا گیارہ یا بارہ کی عوصر سے رنچیز کر رہے ہوتے ہیں سو آؤٹ او فارم بیٹسپن کے لیے ایک شاید یہی میسیج بانا چاہیے کہ بھائی آپ پانچ بولیں کھیل کے آپ کے پاس چھے یا آٹھ بولیں ہیں اس کے اندر آپ نے جتنا سکور کرنا کر لیں احمیش ازاد نے کوئی سترہ بولیں کنزیوم کی اور از ای ریزلٹ آف اچ جو تھا وہ دے انڈیٹ اپ لوزنگ دے میچ اور شاید ان کو لیٹر آرڈر میں کھیلانا چاہیے تھا کوئیٹر گلائریٹرز کو اور یہ کچھ انفورچنین انسیڈنس رہے ان کی بیٹنگ کے اندر آزم خان کی تعریف کرنا چاہوں گا یہاں پہ میں ایک ہی بال کھیلا انہوں نے بٹ انہوں نے سٹل ٹیم کے لیے کھیلنے ہی کوشش کی اور بال کو ہٹ کرنا چاہا اور وہ کیچ اوٹ ہو گئے سو انہوں نے اتنی ساری بالس کنزیوم نہیں کیے جو کہ میں بار بار ڈاٹ بالس کے پرنٹ افر سے بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ڈاٹ بالس بڑی کرٹیکل ہوتی ہیں آپ کی پرفارمنس کے اندر یا میچ کے اندر سو ایڈ ڈیڈ ڈاٹ ہیپن اور ہمیں پھر یہ نظر آیا کہ میچ جو تھا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ان کوٹا گلائریٹرز لسٹا میچ اچھا آپ نے اس کا نسیم شاہ کا ذکر کیا کہ وہ انفٹ ہو گئے ان کا پاؤں مڑ گیا لیکن بنگلہ دیش کے خلاف بھی وہ میچ میں تھوڑا سا زخمی ہو گئے تھے یعنی زخمی کہ بہت زیادہ زور لگاتے ہیں ایک بہت اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ زور لگاتا ہے اور اس کو بہت اس وکڑ پہ زور لگانا پڑتا ہے جس میں اتنی جان نہیں ہوتی جو پاکستان کی وکڑے ہیں وہ اتنی تیز نہیں ہوتی تو ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ان کی ریبز میں پین ہو گیا عظر محمود جو ہمارے بالنگ کوچ رہے ہیں ان کا ایک بیان آیا کہ ہمارے پاس یہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے فاوسٹ والرز آ گئے ہیں پورا ایک بکے بن گیا تو ہمیں ان کو بڑے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے بڑی سوچ سمجھ کے ان کو کھلانا چاہیے آپ اس کے والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کون سی احتیاط ہے جس کو وہ اپنائیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کا جواب لیں مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہی سوال آپ کے لئے میں چھوڑے جا رہا ہوں تو سامین اور ناظرین ایف ای وان ہرڈ on the way for commercial break stay tuned سپونا قہوہ اصلی اور بہترین جنے گئے اجزا کا blend healthy life کا مزا لیجیے روز سپونا قیوہ پی جیے ہائی ہلو کیسے ہو اتنے دن سے ملے ہی نہیں ہاں تو سنڈے کو برنچ کرو نا سنڈے نہیں منڈے کر لو کیوں سنڈے کو لانڈری دے ہوتا ہے اتنے ایسی کام کو کتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو European Technology سے بنی Dolan's fully automatic washing machine اس کی triple waterfall technology بنائے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو اب لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیونکہ Dolan's reliable ہے موسیقی جو پانی تیکنالوجی ایسی چلے یہ لمبی دوستی جیسی ساتھ میں بھائے چلتی جائے لائف سے فلسٹاپ مٹھائے اے جی ایس اے جی ایس اوہ اوہ اے جی ایس اے جی ایس اوہ اوہ اور گاڑی کی لائف اے جی ایس بات ہے کوالٹی کی جاز ویکلی سوپر پلس اب صرف دو سو بائیس روپے میں ملاؤ سار 505 ہاش جاز دنیا کو بتا دو اسلام علیکم پاکستان ملاؤ دنیا کو بتا دو ایس 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 دنیا کو بتا دو خیدوں سے کراراتی تک آپ کا ہم سفر زیار شازامہ دہار شازامہ ہو کھڑی ملتا ہس رین میں جاؤگی جاؤگی نہ رین نہ جاؤگی ملائے پل ہی پلوے چل ملائے نوچلیے فولو از اون ٹویٹر ایف ایم انڈرسکور ہنڈرٹ انڈرسکور پاکستان فولو از اون انسٹاگرام ایف ایم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایک مرد با پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہمارا پی ایس ایل سپیشل شو ہے اور جناب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں مختلف ریکارڈز کی مختلف میچز کی مختلف پرفارمسز کی اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ بڑے مجھے ہوئے سپورٹس جنرلیسٹ عبدالموئی شاہ ہیں پہلے ان سے بات کریں گے اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے شایدی اسلام علیکم سالیکم بردار صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور شایدی آج انیسوہ میچ ہے اور کراچی کینگز نے ٹوس جیت کے پہلے کھیلے کا بوقع دیا ملتان سلطان کو اور وہاں پہ تھوڑی سی مواشترائزنگ بھی ہے ویکٹ میں کیونکہ بارش ہوتی لیے آج سارے پاکستان میں بارش ہے تھوڑا سا اس پہ تفسرہ چاہوں گا پھر آگے ہم آپ سے بات کرتے ہیں جی جی آپ کو جیسا پتہ ہے کہ ملتان سلطان اس وقت ٹاپ آف تیبل ہے اور ملتان سلطان کی جو پرفارمس ہے بہوجود اس کے کہ وہ نئی ٹیم ہے مطلب ہے کہ فرنچائز میں سب سے سب سے ینگ ٹیم ہے لیکن اس کے بہوجود ان کی پرفارمس ابھی تک بہت اچھی رہی ہے جس طرح میرے خیال ہے وہ چلتے آ رہے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ آگے بھی پرفارمس اچھا کریں گے اور آج بڑا اچھا انٹریسٹنگ بیچ ہے جو ہونے جا رہا ہے کراچی کینگ سے ساتھ اور کراچی کینگ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے پلیئر ہیں منجے ہوئے بیچ میں پلیئر ہیں بابر آزم جیسے محمد عمر جیسے لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا ملتان سلطان کو اور آنہ سے وہ ان کا مرال اپ ہے جب آپ ٹیبل پر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری ٹیم آپ سے ضرور ٹیم کانفیننس میں نہیں کھیلتی اندر پریشر کھیلتی ہے اس چیز کا ایڈوائنٹیج بلکل ملتان سلطان کو ہوگا اچھا عبدالو معیشہ صاحب آج آپ کی بات ہو رہی تھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیر میں آنا ہے احسان مانی صاحب اور وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ دو فورٹی ایٹ کھلاڑیوں نے جو غیر ملکی کھلاڑی تھے انہوں نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا اس پی ایس ایل میں کھیلنے کی خواہش کا ازار کیا تھا اور اس کے علاوہ ایک اور بات بتا رہے تھے کہ اگلا جو پی ایس ایل ہے ہم چھوٹی شہروں میں بھی اس کے میچز کرانے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ زیادہ میچز وہاں پہ بھی ہوں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے اچھا عبدالو معیشہ صاحب میرے حال ہے یہ تعداد بہت زیادہ تھی اراؤنڈ فور ففتی کے قریب فارن پلیئرز تھے جنہوں نے خواہش جاہر کی کہ وہ پی ایس ایل فائف میں ان کو ڈرافٹ میں شامل کیا جائے بلکہ ان کو پک کیا جائے لیکن ان میں سے پک اراؤنڈ تھرٹی فائف ہوئے اور بیگ میں ایک دو اوپر نکے ہوتا رہتے ہیں کہ کوئی پلیئر واپس چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ نئے پلیئر آتا ہے یا ضرورت پڑتی ہے تو نئے پلیئر وہ منگایا جاتا ہے ریزرف میں کچھ ہوتے ہیں یہ مرحلہ بڑی خوشائن بات ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اس لیے خوشائن بات ہے کہ ایک زمانہ تھا کچھ آپ دو سال پیچھے چلے جائیں تین سال پیچھے چلے جائیں بلکہ ایک سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان آنے میں ریلیکٹنٹ تھے پلیئر کہ ہم پاکستان اس لیے نہیں آئیں گے وہ وجہ ہے یہ وجہ ہے سکنٹی کیشوز تھے پیچھے سے ان کے جو فیملیز تھیں وہ ریلیکٹنٹ تھی ان کو بجوانے کوئی کرکٹنگ بورٹ جو اپنے ریسپیکٹیو بورٹ تھے وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے کہ ان کو وہ این او سی جاری کریں لیکن یہ ساری چیزیں اب دور ہو گئی ہیں اور اب بڑی اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ساتھ ساتھ بھی جو اچھے سے اچھا پلیئر بھی پاکستان آنا چاہتا ہے فارن کا وہ آتا ہے اب دیکھیں نا انگلینڈ کے بڑے اچھے پلیئر تام بینٹن ہے میرا حال ہے اس طرح جو انہوں نے سمر سیٹ کی طرف سے دوہ دار بیٹنگ کی ہے جو ان کی ٹی ٹوانٹی لینک اس طرح تھی ٹی ٹوانٹی بلاس جس کو کہتے ہیں وہ زبردست پلیئر ہیں وہ آگے اپنا پشاور ظلمی سے کھیلنے لگے اس طرح کے کلاس کے ٹاپ بیٹسمن آپ حاشم حاملہ کو دیکھیں ظلمی کے وہ منٹر بن گے مطلب ہے کہ اب کوئی پلیئر ایسا نہیں ہے کہ جو اویلیبل ہے ہی ضرور ہوتی ہے کہ آپ کی نیشنل کمیٹمنٹس ہیں اور آپ کی نیشنل ٹیم جو ہے وہ انٹرنیشنل کسی بائی لیٹر سیریز میں انوالو ہے ایکوی ونڈے سیریز کل رہی ہے یا اس طرح کے کئی اور اس کی کمیٹمنٹس ہیں جو نیشنل لیول کی ہیں تو وہ دے اچھلی دے سٹے آؤٹ آف دیز لیگ بٹ دے فیکٹ آف میٹر ہے کہ ہوسوے ورہیز فری اور ہوسوے ورہیز ولنگ تو پاکستان اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں پاکستان نے ویلکم بھی کیا اور انہوں نے اویلیبلیٹی بھی شوک کی ہے صحیح پاکستان کی جو بی ایس ایل ہے آئندہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا کیا زبردست یہ ایمپیکٹ ڈالتی ہے انٹرنیشنل لیگز پہ اور کتنا زبردست اس کو ویلکم کیا جاتا ہے تھرو آؤٹ دا ورڈ یہ آج آپ خود بھی موجود تھے نیشنل اسمبلی کی جو کمیٹی کی میٹنگ کی سٹیننگ کمیٹی میں میں بھی تھا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایشیا کب بھی ہم کرا سکتے ہیں لیکن ہم فورس نہیں کرتے ایسان مانی نے کہا کہ ہم فورس نہیں کرنا چاہتے کہ ایشیا کب ضرور آپ پاکستان میں آگے کھیلیں اور انہوں نے بڑی ایک جنون وجہ بتائی تو میرا خال میں بڑی اچھی وجہ ہے کہ جی جو ایشیا میں کنٹریز ہیں جو نیک ملک ہیں کرکٹ سیکھ رہے ہیں کرکٹ جن کی گراس روٹس میں کوئی پیسے چاہیے اگر ہم یہ ایک طرح سے انا کا مسئلہ بنا لیں گے درمی کا مظاہرہ کریں گے اور ہم کہیں گے کہ نہیں جی ایشیا کب پاکستان میں ہوگا جو ٹی وی رائٹس ہیں اس کے پیسے پھر اتنے نہیں آئیں گے کہ یہ جو ممالک ہیں ان میں جو ڈیویلپمنٹ کا کام ہے کرکٹ ڈیویلپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا کام ہے وہ انیشییڈ کیا جائے یا وہ آگے آگے لے کے جایا جا سکی تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی اتراز نہیں ہے اگر پیسے زیادہ ان ممالک کے لیے آتے ہیں جو فل میبر کنٹری ان کو پیسے بھی زیادہ ملیں گے جو شیئر کنٹری ان کو بھی پیسے زیادہ ملیں گے یہ ٹی وی رائٹس ہیں تو بے شک یہ دبئی میں ہو جائے یو اے میں ہو جائے کسی نیوٹرل وینیو پہ ہو جائے تاکہ انڈیا بھی پارٹیسپیٹ کرے جب انڈیا پارٹیسپیٹ کرتا آپ کو پتا ہے تو پیسے کا ایلیمنٹ زیادہ ہوتا ہے اس کی ویورشپ زیادہ ہوتی ہے جسے پیسہ جنریٹ بڑھا ہوتا ہے اور پھر فوائد جو ہیں وہ سپریڈ ہو جاتی ہیں صحیح 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 اچھا شاہ جی میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ویٹرن کھلاری ہیں جن میں وہ دمخم نہیں رہا جیسا کہ آپ نے شروع میں بتایا کہ چار سو سے زائد انٹرنیشنل کھلاریوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں پی ایس ایل آ کے کھیلنا چاہتے ہیں تو ایسے کون سے کھلاری آپ کی نظر میں جن کو ابھی اگر ممکن نہیں ہے تو اگلے پی ایس ایل میں ان کو خداحفظ کہنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ وہ کسی اور ایسیت سے اگر شامل ہونا چاہتے ہیں ایسے کون کون سے کھلاری آپ کی نظر میں جیسے سیمی کو انہوں نے کوش بنا دیا ہے دیکھیں میرا خواہل ہے کہ زیادہ تر جو پاکستان میں اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ کافی اس 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 ایبیلیٹی رکھتے ہیں اب آپ اگر دیکھیں شین واتسن کا بنام لیں تو شین واتسن اس وقت بھی ایبیلیٹی رکھتے ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی لیگ میں اچھی پرفارمس دے سکیں صحیح ضرور ان کی بالنگ جو ایک زمانے میں تھی وہ بالنگ ان کی نہیں ہے لیکن وہ ایس ای بیٹس من بڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ڈیل سٹین آپ نے دیکھے ڈیل سٹین میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ چار آور کرانے کی بڑی علیت ہے ٹی ٹونٹی میں آپ کو بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتا صرف آپ کو چار آور کرانے اور چار آور آپ اچھا کرا جائیں تو وہ صحیح امپیکٹ ڈال دیتے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت باکستان میں کھیل رہے ہیں شاید کوئی ایک پارٹل ہیں یا کچھ اس طرح کی ایک آدور پلئر ہیں جن کو ان کا تھوڑا سا وہ بھی گائے بگائے آپ نے دیکھا کہ وہ پرفارمس دیتے رہتے ہیں تو میں رہا ہے کوئی ایسے پلئر اتنی زیادہ نہیں ہے جنہوں نے جو ٹی ٹونٹی میں خاص کر پرفارم نہیں کر سکتے ہیں اچھا شایدی ایک آپ سے آخری سوال جو میں نے پیشری دھوہ بھی کر رہا تھا لیکن لائن میں ڈسٹورشن کی وجہ سے لائن ہماری کٹ گئی تھی کہ آپ جو کہ جونئر اور نئے آنے والے کھلاڑیوں کے حوالے سے بہت سارا لکھتے ہیں ان کو بہت ساری سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو چانس دیا جائے ان کی پرفارمس آپ کی نظر میں ہوتی ہے تو ایسے کونٹ سے کھلاڑی ہیں جو کھیل بھی رہے ہیں اور ایسے کونٹ سے کھلاڑی ہیں جن کو موقع نہیں مل سکا اور ان کے بارے میں بھی بورڈ کو سوچنا چاہیے اور جو فرنچائز ٹیم ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے دیکھیں میرا خیال میں تھوڑا سا یہ ضرور فرنچائز کو یہ لیکن سیلیکشن جو ہوتی ہے کرکٹ بورڈ کی نہیں ہوتی بلکہ فرنچائز کی اپنی سیلیکشن ہوتی ہے ان کو ضرور خیال کرنا چاہیے کہ ایک جو سرو کرنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو وہ اگر صحیح معنوں میں آپ سرو کرنا چاہتے ہیں تو پرموٹ ضرور جنگ سٹر کو ہونا چاہیے وہ پلئر جو انڈر نائنٹین میں کھیلے ہیں جس طرح ظلمی نے اس طفحہ حیدر علی کو کھلایا حیدر علی بالکل یہی فتح جنگ کی ہیں لوکل پلئر ہیں ساری عمر یہ پنڈی میں انہوں نے کرکٹ سیکھی پنڈی میں کرکٹ انہوں نے کھیلی وہ اتنا اچھا انہوں نے ایمپیکٹ ڈالا ہے ایک نئے ینگ سٹر جو پہلی دفعہ ہیں اور انہوں نے ظلمی کی طرف سے جو آپ نے کل انہوں کی انہیں ضرور دیکھی ہوگی اور اس طرح کے جو پاکستان کے پاس خاص کر بیٹنگ میں تو شاید آپ کو ایک آگ رویل نظیر ہے ان کو بھی چانس نہیں مل رہا ملتان سلطان سے کھیلنے کے لیے وہ دیکھیں وہ بھی اس طرح ایمپیکٹ وہ ڈالنے کے لیے ترکھتے ہیں ایک دو اور پلئر ہیں جو کہ اس قابل ہیں جو پاکستان میں ترکیتی ورڈ کپ میں پاکستان کے لیے کھیلے وہ بھی اچھا ایمپیکٹ ڈال سکتے ہیں مریشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ پھر بھی کسی دن ہم آپ کو اسی طریقے سے لائیو آن ایئر لیں گے اور آپ کی مہرانہ خود بھی سنیں گے اور اپنے ناظرین اور سامین کو بھی سنانا چاہیں گے ہمیں پھر ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جناب سمیر صاحب آپ کو بھی زحمت دیں گے آپ نے کافی تیسٹ کر لیا پندرہ منٹ میرا خیال ہے تو جناب ایف 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 آپ کا اپنا ریڈیو سٹیشن مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ میرے ساتھ محمد سمیر بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف موسیقی موسیقی سپونا قیہوہ اسلی اور بہترین جنے گئے اجزہ کا بلینڈ ہیل دی لائف کا مزا لی جیے روز سپونا قیہوہ پی جیے ہائی ہلو کیسے ہو اتنے دن سے ملے ہی نہیں ہاں تو سنڈے کو برنچ کرو نا سنڈے نہیں منڈے کر لو کیوں سنڈے کو لانڈری دے ہوتا ہے ہتنے ایزی کام کو کتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو یوروپین ٹکنالوجی سے بنی دولنز فلی آٹوماتک واشنگ مشین اس کی ٹریپل واتفال ٹکنالوجی بنائے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو اب لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیونکہ دولنز ریلائیبل ہے موسیقی موسیقی چاپانی טیکنالوجی ایسی جلیں یہ لمبی دوستی جیسی ساتھ جنٹی جاہے لائف سے فل سٹاپ mistakes اگس 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 ا موسیقی موسیقی ابتاباد گجرات جیلو اکراس پاکستان دس ایس ایس ایم اون ہنڈرد ایس ایم اون ہنڈرد ایس ایم اون ہنڈرد خیدر سے کراچی تک آپ کا ہم سفر زیار شاہ زمان دغار ہار شاہ زمان وہ کدے ملتا ہسن رین نا جاگے جاگے نا رین نا جاگے میلائے پل ہی پلوے چل میلے نو چلیے فم247365 follow us on twitter fm100pakistan follow us on instagram fm100pakistan subscribe to our youtube channel fm100pakistan download fm100 mobile app right now from your app store welcome to fm100 network listen live your favorite station latest news اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایک مرتبہ پھر آپ کو welcome خوش آمدید میں انہاصر راجہ اور میرے ساتھ ہے محمد سمیر پی ایس ایل سپیشل میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور جناب اس وقت اگر آپ کو لیٹسٹ بتائیں جو رہور کے قدافی سٹیڈیوم میں میچ کھیلا جا رہا ہے ملتان سلطانس کے درمیان اور کراچی کنگز دوسری ٹیم ہے چار اوور کے کھیل کے بعد چوبیس رنس پہ ایک کلڑی آؤٹ ہے میں نے سمیر یہ محسوس کیا ہے کہ جو ملتان سلطانس کی ٹیم ہے یہ ڈو اور ڈائے کے بجائے سنسیبل کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ سنسیبل کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے ٹوٹل کو مضبوط پوزیشن پہ لے جائے آپ کیا کہتے ہیں جیہاں بالکل بہت صحیح بات کیا آپ نے اور جو ان کے مین بیٹسمن ہیں جو اوپر ٹاپ کے بیٹسمن ہیں کوشش کی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویگٹس کا بھی روک کر رکھیں اور رن ریٹ بھی مینٹین رکھیں آج کاراجی کنگز نے سنسیبل بولنگ کی ہے سو اس کے اندر they have not gone crazy سو موین علی اچھا بیٹ کر رہے ہیں جیشان اشرف کو پھر انہوں نے ایک رول دیا کہ آپ پھر اٹیک پہ جائیں اور انفرشنیٹلی اس لوسیس ویگٹس وہ دوئنگ ویل ہاں موین نے پچیس رنز بنایا ہے اور ان کے ساتھ اس وقت شان مسود جو کیپٹن اٹیم کے وہ کھیل لے ہیں اور آج بھی آمیر نے محمد آمیر نے بریک تھو دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک میچ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ابتدائی آورز ہیں لیکن سنبل کے کھیل لے ہیں ملتان سلطانز والے اور اسی طریقے سے ان کی کوشش ہے کراچی کنگز کی کوئی کور وکٹ لیں اور ان کو تھوڑا سا پریشان کریں جی پوائنٹ سٹیبل کی طرف آ جاتے ہیں ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا پہلے نمبر پہ ابھی تک ملتان سلطانز ہیں دوسرے نمبر پہ میرا خیال ہے کراچی کنگز یہ اب آگی ہے اسلام آج یونائٹڈ آگیا اور اسلام آج یونائٹڈ کا کل بہت ایک اہم میچ بھی ہے جی بالکل اسلام آج یونائٹڈ کی ٹیم دوسرے نمبر پہ ہے تین میچز جیتے ہیں انہوں نے اور ان کے سات پوائنٹس ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک میچ ان کا ابانڈن ہو گیا تھا پہلے 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 پ لہور کرنڈر نے تو اپنی پوزیشن کسی کو لینے نہیں دی ابھی تک لیکن باقی ٹیموں کا اتار چڑھا ہو رہا ہے اور ملتان سلطانز ابھی تک ٹاپ پہ ہے اور ملتان سلطانز کا آج ایک اہم میچ کراچی کنگ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تیتیس پہ ایک ان کی وکٹ گر چکی ہے اور پانچ اوورز کا کھیل مکمل ہو چکا ہے اچھا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کون سی ٹیم ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کمبیک کرے گی اور اوپر چلی جائے گی اور کون سی ٹیم ہے جو اپنی پوزیشن کو قائم رکھے گی اور وہ کوئی غلطی نہیں کرے گی سو ملتان سلطانز کے جیسے آج کا میچ اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو پانچ میچز ابھی بھی ان کے پڑے میں ہیں باقی ہیں سو دیرز ای ویری ہائی پوسیبلیٹی کہ دیرگونا کنٹینیو اپنی پوزیشن مینٹین رکھیں گے اور کالی فائر کے لیے جا رہے ہوں گے جو ٹائے اس وقت پڑھتا نظر آرہا ہے وہ اسلام آج میانٹیٹر پشاور ظلمی کے درمیان ہے اور دونوں ٹیمز کل کھیل بھی رہے ہیں سو بڑا امپورٹنٹ میچ دونوں ٹیموں کے لیے کوئیٹا گلائریٹرز جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں ہیں اور ابھی ان کے تین میچز ہیں اور ابھی بھی اگر وہ اپنے آپ کو گیادر کر لیتے ہیں اور اپنی خامیوں پہ کام کر لیتے ہیں سو دی آر گوئنگ ٹو چیلنج کراچی کنگز اور پشاور ظلمی فار تھری اور تھرڈ اور فورت پوزیشن اچھا کوئیٹا گلائریٹرز کے بارے میں میں اس لیے بھی ذرہ تھوڑا سا مشکوک ہوں میرا تفسرہ یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ میچز کھیل لی ہیں اور کہ پوائنٹس ٹیبل پہ وہ بلکل پانچویں نمبر پہ ہیں اور ابھی وہ بے شک ایک زخمی شیر کی طرح انتظار کر رہے ہیں اپنے اگلے حدف کا اور میچ جیدنے کی کوشش کریں گے پوری طرح ان کے پاس اچھا اٹیک بھی ہے اور اچھے بیٹس مین بھی ہیں لیکن کل کے جو میچ میں ان کی جو پروفارمسی وہ تھوڑی سی ڈاؤن تھی اور بہت ساری بالز انہوں نے ضائع کی اب کیا سمجھے کہ احمد شہزاد کی اگلے میچ میں جگہ بنتی ہے کہ اس کو اور موقع دیں گے کیونکہ لاہور میں میچ کھیلا جا رہا ہے اور لاہور کلندرز کے خلاف میچ کھیلا جا رہا ہے لاہور کدافی سٹیڈیم ان کا بڑا پسندیدہ گراؤنڈ ہے احمد شہزاد کا لیکن ان کی پروفارمس بڑی پور رہی ہے سو آئی بلیو آئب شاید ان کا چانس نہیں بن رہا ہے کیونکہ چار پانچ میچز کے بعد بھی ہی اس نوٹ بین ایبل تو پرفارم سو یا تو پھر ان کو ہی کرنا چاہیے کہ انور علی کو رول دے کے اور ان کو اوپر کھلائیں از ای سٹرائک بیٹسمن اور کوشش کریں حالکہ انور علی کافی پریڈکٹیبل بیٹسمن ہے لیکس آئیڈیس پلیئر ہیں بہتنگ دیشوڈ ٹیک چانس بجائے اس کے کہ آپ پندرہ بیس بولیں زائے کریں اور باقی پلیئرز کو پریشر میں لے کر آئیں آپ کو کئی ایسے پلیئر وہاں پر ٹاپ آرڈر کے انر بھیجنا چاہیے جو کہ کوئک رنز کرنے ہی کوشش کرے اور ٹیم کو پریشر میں آنے سے بچائے سو آئی تنگ کل کے میچ کو ڈسکس کریں گے کل پہلا میچ جو ہے راولپنڈی میں دو بجے شروع ہوگا اور پشاور ظلمی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا اور دونوں قریب قریب ہیں اور ان کا میچ جو ہے پوائنٹ ٹیبل پہ بہت زیادہ فرق ڈالے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا میچ کس کے حق میں جائے گا اور کون سی ٹیم اس وقت بہتر پوزیشن میں آپ کو نظر آتی ہے میرے خیال میں تو پشاور ظلمی نے جو کل کا میچ جیتا ہے اس سے ان کے حسنے بڑے بلاند ہیں اعتماد بھی بہت ان کا ہائے ہوگا جی سو اسلام آباد یونائٹڈ کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ اس وقت بڑی سٹرونگ اور بڑی ان فرم ہے سو ان کے پانچ پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت بڑی زبادرز فرم میں ہیں زبادرز فرم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پلیئر کسی نہ کسی دن ان کی فرم کر دیتا ہے اور سو اسلام آباد یونائٹڈ بائی در لکس افر جو ہے وہ اس وقت ہمیں سٹرونگ نظر آ رہے ہیں جہاں تک پشاور ظلمی کی بات ہے اگن تھوڑا بہت چینجز ان کی ٹیم میں ہوئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بریاز جو ہیں ان کو کیپٹنسی مل گئی ہے بٹ ان کے پلیئرز بھی جو ہیں وہ اچھا پر فارم کر رہے ہیں سو مقابلہ جو ہے وہ کانٹے داری دیکھنے کو ملے گا بٹ اگن ونگ در تاوس اور آپ کے بولرز کس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں شروع کے آپ کے اٹیک کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں سٹرائک لے رہے ہوتے ہیں نہیں لے رہے ہوتے ہیں سو یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں بڑے کرٹیکل ہوگے کٹے دار میچ دکھیں اچھا سمیر اگر تاوس کے فیکٹر کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نکال دیں تو آپ کے خیال میں پشاور ظلمی یا اسلام آباد یونائٹڈ اسلام آباد یونائٹڈ اور جناب اگلا میچ جو ہے وہ رات کو ساتھ بجے کھیلا جائے گا لاہور کے قدافی سٹیڈیم میں اور لاہور کلندر جن کا ہوم گراؤنڈ ہے ان کے مقابلے میں کوئٹا گلیڈیٹرز ہوگی جو کل بیچ ہار کے ایک زخمی شیر کی مانت گراؤنڈ میں اتریں گے اس کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کا مختصر ساتھ اپسا چاہوں گا لاہور نے پشلا میچ کلندرز کو جو ہے وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کو ہرائے ہوئے کوئٹا گلیڈیٹرز کل جیتے گی تو محمد سمہر آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے ناظرین اور سامین آپ سب کا بہت شکریہ جناب اب یہ پی ایس ایل کے بہت سارے میچز باقی ہیں آپ اس سے لطف نوز ہوتے رہیے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیجئے اپنے ملک کو سپورٹ کیجئے اپنے کھلاریوں کو سپورٹ کیجئے اور ایف ایم ون ہنڈرڈ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو بھی سپورٹ کیجئے آپ سے ازیازت چاہیں گے پاکستان زندہ بار